آج ممتہ بینر جی نے بی ایم موڈی کو شائری سنا سنا کر کوسا انہوں نے کیندر پر سیاسی فائدے کے لیے سی بی آئی کے غلط استعمال کاروک لگایا دیدھی نے یہاں تک کہہ دیا کہ کیندر سرکار ان کی ہتیاں کی سازش رچ رہی ہے ہمارا یہ کپن انتظر کرتے ہیں ہم کپن کیلئے انتظر نہیں کرتے تو کیا کرو گے ممتہ بینر جی نے موڈی سرکار کو سیدھ ہی چنوٹی دی انہوں نے کہا کہ چاہے کیندر سرکار آتنکواد اور ساردہ چٹ فنڈ ماملے میں کوئی بھی جاج کھرا لے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والی ترنبول کانگریس نے موڈی سرکار پر پشم بنگال کو سیاسی فائدے کے لیے بدنام کرنے کا روپ لگایا ہے اس کے بعد ممتہ بینر جی نے سیدھے پردھان منجی نرینڈر موڈی کو چنوٹی دی بی ایپی نے اس پر پردھوار میں دیر نہیں کیا جب دھرپکڑ ہو رہا ہے اور جب تمام ان کے جو میمبر آف پارلمنٹ ہیں وہ آج ساردہ چٹ فنڈ سکیم میں پکڑے جا رہے ہیں تو یہ تو ترملاہت ممتہ جی کی سباوی کروپ سے پورا دیش دیکھی رہا ہے ایک طرف ممتہ بنر جی بی جے پی پر خود کو ستانے کے عروف لگا رہی تو دوسری طرف ان کی پارٹی پر بڑا عروف لگا ہے اگلی میں بی جے پی کے کارکرتہ کو کتھے طور پر ٹی ایم سی کارکرتہوں نے سگریٹ سے داگ دیا پیڑت امیشاہ کی ریلی میں گیا تھا جس سے ٹی ایم سی بھڑکی ہوئی تھی اس کا عروف ہے کہ ترنمول سمرتکوں نے اس کے سینے پر سگریٹ سے ساٹھ ستر بار جلا کر کے ٹی ایم سی لکھ دیا اس کا جواب دیا جائے گا مگر جواب جو ہے لوگتنطر کی لڑائی ہے ہم ابھی بھی قانون میں وشواس کرتے ہیں اس لئے کل بی جے پی ترنٹ ہی اس میں پی آئی ایل فائل کرے گی اور پی آئی ایل کے مادیم سے جتنے بھی عدی کاری ہیں ان کو خدیر کے لے کر آئے گی اور ان کو جواب دینا پڑے گا یہ گھٹنا کیوں ایسی ہوئی اور انہوں نے کیوں نہیں کسی کو گرفتار کیایا کاروائی نہیں کری اندر کی بات یہ ہے کہ تمام تکراب کے بیچ بھی ممتہ بنر جی نے بی جے پی کے ساتھ سلحے کے دروازے بند نہیں کیے ہیں کلکتہ میں اپنی ریلی کے دوران انہوں نے بار بار کہا کہ موڈی سرکار اگر اچھے قدم اٹھاتی ہے تو وہ اس کا سمرتھن بھی کریں گی باوجود اس کے تنہ تنہی ختم ہوتی نہیں دکھ رہی کل یوجنا آئے اکے پنر گٹھن کے مدے پر پی ایم نے سبی راجوں کے سی ایم کی بیٹھک بلائی ہے لیکن ممتہ بنر جی اس میں شامل نہیں ہوں گی